موسیقی 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 تھا اور چونکہ وہ خود بیرے حلقے میں اس طرح کا پروگرام تھا تو میری مجھے بھی وہاں بہت زیادہ ضروری تھی اس طرح کے سوال جب اپنیشن کی طرف سے اٹھائے گئے ان کے تعلق سے کہ ان کو ایکشن لانا چاہیے تھا تو انہوں نے مجھے طور پر یہ کہا کہ دیکھیں جو پروگرام کی بھی سیٹنگ تھی اس ادبار سے بیرا مہا ہونا بہت ضروری تھا اور میری اس تعلق سے بلکل بھی نہیں کہ یہاں اس طرح کا اچانک فساد بھی ہوا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اسی روز شام کچھ شبیت تک جزہ سے واپس لٹا اور جیسے ہی ان ساری چینوں کے لئے فوری طور پر میں نے دیلی پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں کے ساتھ برادر ان کی میٹنگے رہی آہ میٹنگ کے تعلق سے انہوں نے واضح طور پر یہ بھی کہا ساہ ساتھ کہ جس طرح سے چھویس پچھے س چھویس دو تین دن تک یہ فساد رہا تو میں تہہر ہی جائے اور اس کے محضیت کہ خود سرد رکھتا جب دیلی آئے اور راشت پتی بھان میں پرائلیمنٹ ہاؤس میں ان کا خیال مگم کیا گیا اس وقت بھی اس پرگام میں محضیت نہیں رہا بلکہ دیلی پولیس کے رابطے میں تھا برادر ان سے میری میٹنگے چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضحات کی احساس ہے کہ اگر یہ خود متاثر علاقوں کا دارہ کرتے ہیں تو محضیت بھی تھا کہ دیلی کی پولیس تھی پھر وہ ان کے سپریٹے میں لگ جاتی یا ان کے ساتھ رہتی تب دیلی پولیس کو فساد پر کنٹرل کرنا کا موقع نہیں ملتا یہاں اس ضرور میں اپنے دیان میں دیلی پولیس کی لاغوٹ پر ستائیش بھی تھی اور ستائیش کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیلی پولیس نے صرف چھتی گھنٹے میں فساد کو کنٹرل کیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھتی گھنٹے بھی کیوں اگر آپ جو کے وزیر داخلہ ہیں اور جیسا کہ خوفی آجنسیوں کے ذریعے سے پہلے سے انپٹ آ رہے تھے کہ دیلی میں اس طرح کبھی فساد ہو سکتا ہے اور فساد سے قبل جبکہ بیجی پی کے بڑی لیڈر قتل مشرا نے جس طرح کی بیانات دیئی تھے تو اس تعلق میں تو وہاں سے ہوئی تھی اور جس کی بنیاد بھی معنی جا رہی ہے کہ شبان مشریق دیلی میں یہ فساد ہوا تھا وہ قتل مشرا کے بیانات کی بات ہوا تھا تو جو بیجی پی کے لیڈران کا اپنا کردار ہے کہ انہیں کہیں وہ بہت زیادہ مشکوک ہے اور کہنے کے لی اس سے قبل جبکہ یعنی انتخابات ہونے والے تھے اور جس طرح سے مختلف اسٹیج سے دیلی پی کے لیڈران کے الگ الگ بیانات اور شتان انگیز بیانات آؤ کہ شاہد باغ کے تعلق سے خود امینی باخلہ وشاہ کا یو بان کہ اس طرح سے بطن دبا جائے کہ کرنے شاہد باغ میں لگے کہنے کے لیے بیانات تھے کہ جس سے کہنے کے لیے ملکی فضا بیالی کی فضا خراب ہو رہی تھی اسی طرح سے اگر آپ تھاکر کی جانب سے بان آنا بولی مارو جیسا تو اس بھی کہنے کے لیے فضا خراب ہوئے اور دو چہرے کپل کا اور ایک اور بچے کا جس میں جامعہ ماں کے فارن کی اور ایک تعلقی بھی ہوا تو یہ وہ سارے واقعات ہیں جو اس فساد مرتب ہوتی رہے اور کہنے کے لیے اس طرح کے علاصل پسانے آتے رہے تو دولی کی اور ملکی فضا خراب ہوتی رہی اپوزیشن ہمیشہ سے یہ کہتا رہا فساد کے معاملے میں کہ منظم طریقے سے کرایا گیا فساد ہے یہ کہیں نہ کئی اپوزیشن نے برسر اقتدار یا وزر داخلہ پر سیدھے سیدھے الزام لگایا لیکن جس طرح سے کل وزر داخلہ اپوزیشن نے لوگ صبح میں جواب دینے کے دوران اس طرح کی باتیں کی کہ منظم طریقے سے یہ فساد کرایا دلی میں تو کیا وزر داخلہ سیدھے سیدھے اپوزیشن پر بار کر رہے تھے انہوں نے بغیر نام یہ سونیا گاندی کی ریالی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہاں سے ہی بھرکاؤ باشن دیے گئے تھے تو اگر اس بھرکاؤ باشن کی بات کرے تو وہاں افایات درج جو ان کی بات کریں لیکن جہاں کپل مشرہ کے آپ بات کرتے تو کپل مشرہ پر پانیاد درج ہوئی یا ان کا کوئی کاروائی ہوئی ایسا ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آرہی ہے بلکل لوگ صبح میں بیان کے دوران اور اس طرح سے تفسرہ داخلہ بھی شاکی مانپ صبح انہوں نے سیدھے سیدھے انسر برگی نیویسٹی اس کی پارٹی اور اس کے دیگر ایرمائی ان کے جو دیگران ہیں ان کی جانبی توجہ دلائی کہ وہاں سے بھی اس طرح کے پنزا کروہ سو کروہ اوپر بھاری اس طرح کے بیانات سے ذکر کیا رانجیلہ مدان میں جس طرح سے سونیہ باندی کی تقلیق احوال دیا انہوں نے کہ انہوں نے بھی آر پار کی جن کی لڑا کی بات کی تو کہیں کہ وہ ان بیانات کو تو اس طرح لگیز قرار دے رہے ہیں لیکن وزیر داخلہ ہونے کی مات ہے اگر وہ اس طرح کے بیانات کو اس طرح لگیز سمجھ رہتے ہیں تو پھر ان کو اپر یکیلی لڑا کے تعلق سے بھی کوئی نکویر ایکشن لانا چاہیے تھا لیکن جن رضا بھی ہی آتا اس طرح سے اس طرح سے اگر بات ہے تو مصرف اپوزیشن کے لڑاں بلکہ خود بلسرکتے دار حکومت کے لڑاں بھی اس کے لئے ذمہ دار ہیں کیونکہ چاہے ہماراق تھاکر ہوں پریش وشہ ہوں پریش وغان ہوں اور چاہے اماراق تھاکر یا اکتہ وشہ تو یہ سارے مدران ہیں جنکہ بیانات بھی کہنے کے ہی فضا کو خلق کرتے رہے ہیں تو ان کے تعلق سے بھی یہاں فہر طرح در افائی آئی آئی ہونے چاہیئے کیا ہمارا تھی تو بولی ہائی کوتنا رات و رات جسیس میں نہیں دھر تھے انہوں نے اپنی دھنیا در رات آجی رات کے بعد عدالت لگائی اور بلی پولیس نے صرف ایک دن کے اندر اندر جواب طلب کیا تو یہ بھی ایک جیدی شریف کا معاملہ تھا وہاں انہوں نے اس چیزے کو نحسوس کیا تھا جیدی میں اور ہنکوٹ کی جیدی کے ایسے سے انہوں نے جو فاری طرح پر عدالت لگا کر بلی پولیس سے جواب طلب کیا اس کا کوئی واقعی جواب نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی ان کا ٹانسفر کر دیا گیا تو یہ سارے سوالات بھی آج رات سوا میں بحث ہوئی ہے اور لوگ سوا میں کل جس طرح بحث ہوئی اگر کہا جائے تو کوئی فیسٹ لکھن باتیں سامنے نظر نہیں آئی ایک ریپورٹ بھی کہتی ہے کہ تشدد جو ہے وہ منصوبہ بند تھا اپوزیشن برسر اقتدار پر اپوزیشن پر اعزام لگا رہا ہے کہ منصوبہ بند تاریخے سے تشدد برکا کیا گیا لیکن اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ابھی تک یہ ساری چیزیں واضح نہیں ہیں اور کب تک واضح ہوں گی اس کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا یا رکیں گے ایک وقفے کیلئے آپ دیکھتے رہیے عالمی سہرہ سیاست کے سرگرام سے سکتا کے شکر تک سمسط کے سوال سے سرکار کے عمل تک سماج کے سروکار سے سموے کے سمکار تک ہر مطے پر ہر مطے پر ہم کریں گے ہستک شیئر کیونکہ اب ہستک شیئر ضروری ہے موسیقی 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 بھائی کے بعد آپ کا خیر مقدر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام فرنڈ پیج جو ہم بات چیت کر رہے ہیں ہمارا رات میں شاہی خبروں پر جس خبر کی ہم بات کریں گے وہ خبر بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں سندیا کونڈس میں رہ کر عوام کی خدمت ممکن نہیں انہوں نے کل اس طرح کا بران دیا یہاں نئی سوچ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جو تھی کہ دیکھتے سندھا کل انہوں نے کہا کہ من ویعتت ہے اور دکھی بھی ہے دونوں طرح کی جذبات کا ذکر کر رہے تھے کل وہ اور اس جذبات کے دران انہوں نے بی جے پی کا دعوان تھا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا جو فاملی بیگراؤنڈ ہے وہ سب بی جے پی سے بھی جوڑا ہوا ان کی دادی اور ان کی جو پھوپیاں ہیں وہ سب بی جے پی سے جوڑے رہے ہیں اور اب جا کے سندھیا شامل ہو گئے ہیں تو کیا بی جے پی میں سندھیا ایجسٹ کر پائیں گے یا پھر واپسی ہوگی ان کی کانگریس میں جبکہ اگر ہم تقریبا ہفتے مہر پہلے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی کچھ اس طرح کی صورتحار بھی ادھے پردیش میں بن لیتی کہ جب اس طرح کی شاید کوششیں خاملہ آ رہی تھی کہ کاملات سرکار کو گرا جیا جائے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایک کسیر تابال ایجس کی یہ بندہ متقل کر دی گئی تھی وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ایجلے تمام بی جی پی میشان نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہاں جو ایک منظرنامہ تبدیل ہوا ہے مدی پردیش میں وہ بلکل دوسری منداز میں تبدیل ہوا ہے حالانکہ اس بات کی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ جیتی را جیتے سندھیا کانگریس کو چھو سکتے ہیں ان کے تعلق سے یہ خیال کیا جارہا تھا کہ ملکن ہے کہ کانگریس کی جانب سے انہیں کوئی بڑا احداد دیا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں کی طرف سے ایک طرح مخالفت کی سوئے ان کے سنائے میں رہے تھے تو اس بات کی امکانات بڑھ گئی تھے کہ جیتی را جیتے سندھیا کو بڑا احداد دے کر چھکرا دیا جائے لیکن جو انہوں نے اتنا مواقف اختار کیا تو اب یہاں ان کے اس مواقف سے بی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں تو مرد پردیش کا جو اندر نامہ ہے کہیں نہ کہیں ایک بڑی پرام پر تبدیل محتویٰ نوراتا ہے راج سبح کے لئے بھی ان کو ایک طرح سے ٹیک کر دیا گیا ہے اب وہ راج سبح میں بھی پہنچیں گے لیکن یہاں جو بڑا سوال جو اپوزیشن کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے اپوزیشن کی نہیں بلکہ خود کانگریس کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے حالانکہ سندیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے منگل کے روز شطیفہ دے دیا تھا لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ خود انہوں نے ان کی ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا ہے باہر خاص کر دیا ہے لیکن جس طرح سے ایک شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کانگریس کی لیڈر الکالامہ کی جانب سے سامنا ہے وہ نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی غلطی کی ہے سندیا میں اٹھارہ سال کی اگر وہ کانگریس کے ساتھ اپنی خدمات کا حوالہ دیتے ہیں تو آج جبکہ کانگریس نہایت ہی کمزور پوزیشن میں ہے تو کیا ایک کانگریس کے پرانے لیڈر کو جن کے واضح ایک لمبی عرصے تب کانگریس کے بڑی لیڈر رہے ان کو یہ ذہب دیتا ہے کہ آج اگر پارٹی کسی کمزور کا شکار ہے تو اس کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی کا دامن تھنگیا جائے لیکن جس طرح سے بڑی قردیش میں سرکار بنی کانگریس کی اور اس کے بعد سے جو ایک طرح سے رستکشی دیکھی گئی کمالات اور سندیا کے بیچ میں پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کو ڈپٹی سی ایم کا حدہ دیا دیا جائے گا جیسے راجستانوں سے چن پائلٹ کو دے دیا گیا تو پھر وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں نہیں پھر جو خیادت تھی ریاست تھی خیادت اس کے بارے میں بھی بارہاں آگ جاتا رہا ہے ان کے حامیوں کے طرف سے ہوا نہیں کیا کانگریس میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سونیا گاندی ان کو بیٹا ماندی تھی اور راہل گاندی سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے کل راہل نے ایک وضاحت بھی پیش کی کہ ان کے میرے جو دروازیں گر کے وہ ویسے ایک لیڈر ہیں کانگریس کے جو ہمیشہ اور ہر وقت کسی بھی وقت راہل سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں ان سب کے باوجود انہیں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے دیکھیں یہ اپنے اس ستیفی کی وجہ باقل طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آج جو کانگریس کی پوزیشن ہے اس میں رہ کر عوام کی خدمات کرنا خاص طور سے وعدہ پردیش کی لوگوں کی خدمات کرنا وہ درہا نمیمکر ہے تو اب ایک ایسی پارٹی کا دامن خاملہ عوام کیلئے زیادہ ضروری تھا کہ جہاں ان کو کوئی ایسے مقام پر رکھا ہوئے اور ان کے پاس ایک ایسی پاوار ہو کہ وہ عوام کی بیٹھ میں جا کر اتنی بات رکھ سکے اور ان کے خدمات کے تعلق سے اپنی سرگرنیاں جاری رکھ سکے لیکن انہوں نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں کہا کہ جو کانگریس پہلے جیسی نہیں رہی کام کرنا مشکل ہو گیا ہے کانگریس میں اور جو کملانت حکومت مدی پردیش میں وہاں بدنوانی زیادہ ہے اور بے روزگاری بھی زیادہ ہے اور کہا جائے کہ جو بدنوانی ہے اور جو کسانوں کے خرض معافی کی بات کہی گئی کہ وہ کمپلیٹ نہیں کی گئی تو کہیں نہ کہیں وہ اس سارے چیزوں سے ناراض تھے کانگریس سے اور اس کی وجہ انہوں نے یہی ساری بتائی ہے دیکھیں رشمہ جس طرح کی وجہات پیش کر رہے ہیں وہ باجیب ہو سکتی ہیں لیکن آب جب کانگریس کا ایک بڑا چہرہ ہے اور کملانت بھی حالانکہ ایک بڑے لیڈر تھے اس لئے ان کو وہیرالہ بھی بنایا گیا لیکن ان کے لئے یہ لازم تھا کہ کانگریس نہیں رہ کر اس طرح کی مخالفت کرتے اور کملانت سرکار کو یا مرکز سے ہٹ کر جو بی جی پی کانگریس کی حکومت کا جو دور تھا اس کا حوالہ دیتے اور لازم توپل نے کہتے کہ کانگریس میں رہ کر آپ خدمت کرتے لیکن جو تیرا جو تیرا سنگان ہے اس طرح سے جس طرح کی حوالی دیئے کہ اب کانگریس میں وہ چیزیں نہیں بچی ہیں اگر آپ یہ نحسوس کر رہے ہیں کہ کانگریس واقعی طور پر کنگیر ہو نہیں ہے تو آپ اس پارٹی میں رہ کر اس کو بضبط بنانے کیلئے کیا کچھ کوشش کر سکتے تھے اس طرح کے سوال ان کو کانگریس مدد پردیش کے جو سابق پزرالہ شیورا سنگ چاہان ان کی بات کریں تو جو ان کا بھی ایک جنہ دھار ہے یا مانڈرٹ ہے جو وہ کافی اچھا ہو اور بہت بہتر لیڈر ہے اب جب سنگیا بھی یہاں بی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں تو کیسا ٹکرا ہو رہے گا کیونکہ ہمیشہ سے ٹکرا ہو رہا لیکن کل انہوں نے شیوراہ میں استقبال کیا سنگیا کے بی جی پی میں شامل ہونے کا تو اب کیا منظر نامہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا دیکھیں جہاں تک کسی بھی بلے لیڈر کا کسی دوسری پارٹی میں شفٹ ہونا دیکھا جاتا ہے تو وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اچانک وہ چہرے بلکل دوسرے رخ پر نظر آتے ہیں اور ان کے چہرے بدل جاتے ہیں اور ان کا تاثر بدل جاتا ہے جب جب اس طرح کی چیزیں ہوئے ہیں کوئی بھی لیڈر کسی پارٹی میں گیا ہے تو پھر اس کے اوپر لگنے والے تمام اغزالات بھی ہٹ جاتے ہیں اور اس کو ایک بلے لیڈر کی طرح پارٹی میں کمیل کر لی ہو جاتا ہے کسی بھی پارٹی کا یہ معاملہ ہو رہا ہے سیاست یا جس طرح کی چیزیں ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں یہ ہے بفاد پرستی کی سیاست ہے بفاد پرستی اپنی حالی ہے ہمارے حکرانوں پر کہ جہاں انہیں اپنے مفادات نظر آتے ہیں وہ فوراں وہاں اپنا رخ دول لیتے ہیں یہاں چیز یہاں بھی نظر آتی ہے کہیں وہ کہیں سنگیہ پر اپنے مفادات آپ بیچی بھی میں نظر آ رہے ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ وہاں جا کے خدمت کر سکتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جن عراقین کو ساتھ جیسا سامنے آ رہا ہے کہ بیس عراقین ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جن عراقین نے کانگریس کے لیے انتخاب کیا تھا آج وہ بیچی بھی میں چلے جاتے ہیں تب ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے حق ارائے دیگر ہیں اور جو ویٹر سے انہوں نے تو ان کو اسپائٹی کے لیے نہیں چھنا تھا جہاں اپنا پالا بدل کر لوگ جا رہے ہیں چاہے وہ کتنی بیسے میں لے ہوں یا چاہے خود سنگیہ ہوں تو کبھی نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ بہت بلا دھوکہ ہو رہا ہے جو بالکل آپ کے حساب سے اس طرح کی جو دل بدلنے یا پاٹی بدلنے کی بات ہوتی اس میں عوام کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو لیڈرانہ وہ دھوکہ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے ہم رکیں گے ایک اور وقت کے لیے آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا مردی ناظرین جس چینل کو سب سے زیادہ دیر تک پھیل کرنے ہوتے ہیں وہ ہے آپ کا محبوب چینل عالمی سہارا آپ کے اسی روزے کے دمکر ایفریج ہٹائیل سٹینڈ یعنی ایک ایس میں ہفتے پر ہفتے نمبر ایک بنا ہوا ہے عالمی سہارا موسیقی 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 سے فلو ٹیسٹ کی بات کی جاری ہے اور یہ بھی دیگو جے سن کہہ رہتے کہ جو لیڈران ہیں جو انیس باگے ملے گئے ہیں انیس سے تیرہ راقتے میں ہوں تیرہ راقتے سانا چاہتے ہیں پاٹی میں اگر وہ پاٹی میں آجاتے ہیں تو پھر کمالات حکومت کا جو سیاسی بوران ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک طرح سے کمالات حکومت کے بخار رہنے کی امکان ہے آپ کو کیا لگتہ کتنا امکان ہے دیکھیں یہ اس وقت پوزیشن ہے اگر واقعی 20 عراقی میں اسمبلی سنجا کے ساتھ جاتے ہیں تک تو کانگریس کیلئے مشکلہ ہو جائیں گے لیکن اگر ابھی بھی کچھ عراقی میں اسمبلی کانگریس کے راقتے میں ہیں چاہے وہ ساتھ ہو چاہے وہ تیرہ ہو تو یہاں جو کانگریس کی درکھت ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو کس طرح سے روک سکتی ہے کیونکہ امکانات سنجا کے ساتھ اگر جانے کے زیادہ محسوس کی جا رہے ہیں تب کانگریس کیلئے مشکلہ ہو گی اور یہاں اب کانگریس کی بلی ذمہ دار ہے کہ وہ ان عراقین اسمبلی کو کس طرح سے روک پاتی ہے کیونکہ بارہا یہ دیکھا گا ہے کہ جب جب اس طرح کی اتھا پڑا خرچال پاس نہیں ہے تب وہ کہیں میں کہیں کانگریس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے جی بلکو آپ کی صاحب سے کانگریس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اگر ہم رازے صبح آ کے الیکشن کی بات کرے تو بی جے پی کے نو مضباروں کا اعلان ہو چکا ہے مدر پردیش سے جوتی رادیتی سندھیا کو اب بیہار سے بیویک تھاکو کو ٹکٹ دیا گیا اس کے علاوہ باقی لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا بی جے پی نے جس طرح سے اپنے دو حلیب جماعتوں کو بھی جگہ دی ہے راجو سبھا میں اس سے کیا لگتا ہے کہ بی جے پی تالویل بنا کر رکھنا چاہتی ہے جائے ہے کہ راجو سبھا میں کہیں نہ کہیں جس طرح سے کئی سٹیٹس میں بی جی پی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور راجو سبھا میں اسے اپنے اپنے پوزیشن میں محلیت کر رہے ہیں تو مدر پردیش میں جی ملدر نامہ اوبر کر آیا جس میں اب جی تی رادیت سندھیا کو راجو سبھا سے ٹکٹ دیا رہے ہیں اس کے علاوہ مہاراکی بھونیشن کلتہ آسام سے بی سجیت ڈانگری آسام سے ادھر بھردیاب دیگرات سے رمینا بہن بہا دیگرات سے دیپک پرکاش بھاکن سانہ مہاراڑا منیپور اور عواجن جولا ترہستان رام بہت اٹھاہدے مہاراشتھ تو یہ نو آرہاکی نے اصلی جو ڈی اے کے پیالوگ سے ایک بی جی پی کی پوزیشن کو راجو سبھا میں ملی کرنگے تو جائے جی جو اس کا ایک تصور ہے کہ راجو سبھا میں اس کی پوزیشن میں وہ کنزیر رہو اور جو بھی آئندہ بل یا قضانوں پاس کی جائے اس میں آسانی ہو تو اس کو بچانے کی ایک کوشش ہے بی جی پی جانے سے جو براگر اس کو عمل کرتے رہتی ہے اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ بی جی پی کہنے کے لئے اپنے اس پوزیشن کو مستحکم کرنے کی اس طرح کی سرگرنی آنگام داری ہے کہ جو راجو سبھا میں اس کی پوزیشن ہے وہ قرار رہے اور حکومت کو چلا لینا اسے آسانی ہو یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ آئے ہم سے گفتگو کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین پرنٹ ایج میں آج بس اپنے لیجئے اجازت اور تیری آنگام داری ہے موسیقی 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 موسیقی